بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے گی بیورس کچھ ہفتے رہ گئے ہیں اور ان اگلے ہفتوں کے اندر کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں حکومت کس قسم کی پلاننگ کر رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ججز جو اس الائنس کا حصہ ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ قیادت سے لیٹر جو ایک عام ورکر ہے اس پر بھی فستائیت کے ہاتھ مضبوط کرتے ہوئے اس وقت محول بنا ہوا ہے وہاں سے یہ تاثر عام اس وقت ریپورٹر جو اسے کور کر رہے ہیں مل رہا ہے کہ عدالتیں مکمل طور پر کمپرمائز رہیں یا پھر ان ججز کی فائلز بھی کسی کے پاس موجود ہیں پاکستان کے اندر تین چار ایسے ججز آپ کو نظر آئیں گے مخلیف عدالتوں میں جہاں مقدمات پاکستان تحریک انصاف کے لے جائے جاتے ہیں شارو خرجمند کی عدالت ناصر رانا جعوید کی عدالت ہو یا پھر حسنات صاحب یہ وہ عدالتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو پچھلے ایک برس کے اندر کہیں بھی ریلیف نام کی چیز نہیں دی اور ہر فیصلہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف ہی آئے آج پاکستان میں یہ جو اپریسوڈ ہوا علی امین گنڈاپور کا اور اس کے کونسیکوینسز جو ہمیں حکومت مسلسل یہ بتاتی رہی اس کی پہلی جھلک ہم نے دیکھی جب عمران خان اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں پر مزید مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہے بہت ہی خوفناک قسم کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے ان عدالتوں کے اندر اور عمران خان اور وزیالہ کے پی پے علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف اقدام قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اب ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ جو اقدام قتل ہوا کسی کا کسی کو مارا یہ کر کیا رہے ہیں وہ جو پولیس کانسٹیبل غالباً اے ایس اے کانسٹیبل ہے جن حالات کے اندر اس کی موت ہوئی ہے یہ سارے کا سارا ملبع پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں آپ کو پھر اس یاد ہوگا اس سے پہلے بھی کوئٹا کے اندر ایک واقعہ ایسا آیا جس میں عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ ان لوگوں نے بنایا اور خاندان کے لوگوں کا اس وقت بھی یہ پیغام آیا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان بننگالہ میں یا زمان پاک میں اس سے موجود تھے لیکن مقدمہ عمران خان کے خلاف بنا دیا گیا اب بھی یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے اندر یا پھر کسی ایک ایسی عدالت میں گیا جہاں پر آپ کا سامنا ہوگا ویٹرنیسز کا سامنا ہوگا اور ان سے سوال کیا جائے گا تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ عمران خان کہاں پر موجود تھے ان کے کہنے پر کیا پہلے سے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے فلان شخص کے اوپر جا کر حملہ دھاوا بولنا ہے اور اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا کیونکہ قانون اور جو پروسیکیوشن جو ایویڈنسیز پشلے ڈیڑھ برس میں نو مئی یا دیگر مقدمات کے حوالے سے پیش کر رہی ہے ان میں دم خمد نہیں ہے اس خبر جو ریپورٹ ہوئی ہے اور دالت کا جو حکم آیا اس مقدمے میں عمران خان علی امین گھنڈاپور آزم سواتی جو پہلے سے گرفتار ہے عمر ایوب بریسٹر سیف صدر پی ٹی اسلامباد آمیر مغل اور حفیظ الرحمن ٹیپو سمیت پانسو نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا یہ جو لفظ ہوتا ہے نا نامعلوم یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی کو بھی پکڑنے کا آپ نامعلوم کر دیں اس میں معلوم کر دیا جائے گا کہ ہاں یہ بھی اس فلا مقدمے میں جو نامعلوم تھا پتہ ہی چلا ہے کہ یہ بھی اس میں شامل تھا اس طرح سے یہ پلاننگ جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے مقدمے میں اقدام قتل یہ سنتے جائے گا کہ دہشتگردی کتنی دفعات انہوں نے لگائیں اقدام قتل دہشتگردی ایکٹ جلاو گھراو ریاست پر حملہ اور پولیس اہلکاروں پر تشدد سمیت سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے کے مطلع میں کہا گیا کہ عمران خان اور علی مین کی ایمہ پر پانچ سو سے زائد مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید کو اغواہ کر کے تشدد کیا گیا مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈوں پتھروں اور آنی رہابنوں سے حملے کیے مقدمے کے مطابق مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ آنسو گیس کی شیلنگ کی اور زخمی بھی کیا جبکہ مظاہرین نے سرکاری اور عوامی ملاک کو جلایا اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آئی جی کا نام بار بار کیوں لیا جا رہا تھا گوھر کر لیں جو وفادار ہے نا سر اس کے ایکشن بھی وفادار ہوتے ہیں اس کی گفتگو بھی وفاداری کی علامت ہوتا ہے اس کی جو سوچ ہے اس سے بھی وفاداری جھلکے گی اور جو کمپرمائز ہو جاتا ہے اسے قیادت اور جو اس کا مین رول ہے پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ مقدمہ جو ہے وہ علی امین گندہ پور کے اوپر ہی بنایا گیا اور علی امین گندہ پور اگر آئی جی ساپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے نہیں پکڑ سکا دیکھو میں یہاں پہ کھڑا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ ان کا باپ بھی آپ کو نہیں پکڑ سکا علی امین گندہ پور کو اگر یہ لوگ پکڑ لیتے تو شاید ملک کے اندر حالات جو ہیں وہ انقلاب کی طرف بڑھنے تھے مجھے تو سر یہی نظر آ رہا ہے علی امین گندہ پور کی گرفتاری نہ ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اوویسلی لوگ کرٹیسائز تو کر رہے ہیں لیکن مایوس ہی رہی ہے عجب معاملہ ہے نا آپ کے حسنے ٹوٹ جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یار دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ارے اس پوری جماعت کے ساتھ تو یہی روایت ہے آٹھ فروری سے پہلے لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کروایا گیا لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر وفاداریوں کو تبدیل کروایا گیا لوگوں کو کمپرومائز کر جو وفاداریاں تھی انہیں تبدیل کروایا گیا یہ تو اس پوری جماعت کے ساتھ ہوا لیکن لوگ مایوس نہیں ہوئے آٹھ فروری کو لوگ نکلے انہوں نے عمران خان کے ان لوگوں کو ووٹ دیا جن کے پاس صرف ٹکٹ تھی کوئی آپ کی جو کونسٹیونسی ہے وہاں پر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس حلقے کے اندر لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں آپ کے خاندان میں بھی شاید آپ کتنے ووٹ نہ ہو جتنے عمران خان کی ویعے سے آپ کو ووٹ جو ہیں پاکستان کی عوام نے دے دی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بینگن کا نشان اور کس کس کو ملا ووٹ اور ٹھپے لگا ایسا ہی ہونا سر پھر وہ نشانات جن کا کسی کو معلوم نہیں تھا یہ لوگ چاہتے تھے کہ تحریکہ انصاب کا بلہ نہیں ہوگا تو کہ عمران خان بڑی جماعت نہیں بن سکتا لیکن پاکستان کی عوام تھی یہ وہ عمران خان کے فالورز ہیں اور پاکستان کے اندر جو جنون لوگ ملک کے ساتھ مخلص ہیں یہ انہوں نے بھی ووٹ دیا کہ ایک شخص کو جو ملک کے لیے اپنی حکومتوں کو قربان کر رہے کیسا بے وکوف انسان ہے آپ کے پاس حکومت تھی آپ ڈیل کر لیتے لیکن خان نے کہا نہیں ڈیل نہیں ہوگی آپ نے نہ صرف پاکستان کی عوام کے پاس جانا پسند کیا بلکہ جمہوریت کے اندر سرکار یہی ہوتا ہے کہ طاقت عوام کی عوام سے ہی حاصل کی جاتی ہے طاقت عوام کی کہیں اور سے حاصل نہیں کی جاتی جب یہ طاقت آپ ڈی ایچ جی ایچ شو کی کسی نرسری سے حاصل کریں گے اور جی ایچ شو کی نرسری میں آپ یہ طاقت کو اور جو پودے مروسیت کے ہوں یا پھر پاکستان کی سیاست کے انہیں آپ بڑھانے کی اور فرٹیلائزر اور وہ بھی فرٹیلائزر جو ہے وہ خاص فرٹیلائزر ہو تو سرکار یہ کسی ایک مقصود اس ٹائم تک ایسی جمہوریت رہتی ہے پھر آپ کو پاکستان کی عوام کی عدالت میں ہی جانا پڑے گا پاکستان کی عوام کی عدالت میں عمران خان گئے اور انہوں نے پاکستان کی عوام سے مدد مانگی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہو قانون کا راج ہو تو کیا تم عمران خان کو ووٹ دوگے قوم نے کہا کہ بلکل دیں گے عمران خان پکڑا گیا عواز آئی جیل سے کہ کیا عمران خان کو ووٹ دوگے پھر عواز آئی کہ ہاں ملکل دیں گے یہ وفاؤں کا جو راستہ ہے نا ہے پاکستان کی عوام مسلسل گامزن ہے مایوسی نہیں ہے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جو ذہن ہے آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں یہ مایوسی نہیں پھلا رہے ہیں بلکہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں ان تمام چہروں کی ان تمام ہاتھوں کی ان تمام قدموں کی ان تمام لوگوں کی جو عمران خان سے غداری کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان کی عوام کا جو ڈی این اے ہے نا جی وہ ڈی این اے مایوسی سے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ جو اس سے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ڈی این اے وفاؤں کا ڈی این اے ہیں اس کے اندر آپ جو مرضی کر لیں لوگوں کو روکیں لوگوں پر مقدمات بنائیں آپ یقین کریں رات ایک ویڈیو اگر کوئی پاکستان سے باہر اس ویڈیو کو دیکھے تو اس کے ذن میں پہلا یہ تاثر جائے گا کہ ایک ٹریلر تھی انسانی ٹریل ٹھیک ہے اور سب لوگوں نے سفید ماسک پہننے ہوئے تھے اور یہ ماسک وہ نہیں تھے جس میں آپ کوورڈ کے دنوں میں آپ پہنتے رہیں یہ وہ ماسک تھے جس کے اوپر پورا یعنی جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر کالا ایک کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ سفید کپڑے اور کالک کرتوت پوری دنیا کو دکھائے گئے اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہہ گا کہ شاید یہ کسی غزہ کا منظر دیکھ رہے ہیں اور اسرائیلیوں نے پکڑا ہوئے فلسطینیوں کو شاید یہ کشمیر کی وادی کے اندر بھارتی فوج جو ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے یہ پاکستانی تھے یہ پاکستانی ہے اور یہی پاکستان ہے جو آپ کی فستائیت کے خلاف کھڑا ہوا وہاں میں مائے رو رہی تھی اپنے بچوں کے لیے کہ اسے مارتے رہے ساری رات جسٹ امیجن کریں مارتے رہے ساری رات جب آپ اپنے پیاروں کے حوالے سے یہ باتیں سنتے ہیں تو آپ تو بلکل بے بس ہو گئے نا بیورز اس مایوسی کفر ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلمہ کی نسبت سے یاد رکھی گا کہ مایوسی کفر ہے حالات بدلیں گے نظام بدلے گا جب تم خود بدلو گے تو ہر چیز بدلے گی یہ یاد رکھیے گا اور پاکستان کی عوام بدل چکی ہے یہ شعور مارے کھانے کے باوجود جو ہے مرنے ہی رہا یہ شعور لٹکنے کے باوجود وہیں اپنی آخری سانسے نہیں بلکہ مزید تازہ دم ہو کر پاکستان کی عوام کے سامنے کھڑا ہے یہ شعور جسے آپ روز لٹی چارج کرتے ہیں لیکن پھر اس شعور جو ہے ویسے کا ویسے کھڑا ہے کوئی آنسو گیس کا شیل کوئی جھوٹا مقدمہ کوئی دہشتگردی کی دفعات کوئی اقدام قتل کی دفعات اور کوئی کمپرمائز فائل آپ اس شعور کو دبا نہیں سکے یہ پلس پلس ہوگا اور پاکستان کے اندر مروسیت اور جو سٹیج اپسیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے سٹیج گرے گا اور اس گرنے کے ساتھ ہی وہ تمام لو جو سٹیج کے اوپر کرسیاں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے تیاریاں کی جاری ہیں یہ اس کے اندر ہی دبیں گے اور جب ہم سارا دن یہ ویڈیوز اور جو کلپس ہمارے سامنے گزرتے ہیں خبروں کو ہم بہت ساری سنسر بھی کر دیتے ہیں تو جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کی عوام کا شعور جسے اب کوئی بیانیاں اور کوئی جھوٹا وی لوگ جو ہے وہ دبا نہیں سکتا تو یہ ڈین اے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی عوام کا ہے جب ظلم ہوگا تو یہ عوام ضرور سڑکوں پر آئے گی اور مجورٹی اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے باقی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آئسہ آئسہ جب انہیں پتہ لگے گا کہ ان کے ملک کے ساتھ ایک گینگ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے تو آواز وہاں سے بھی انشاءاللہ بہت جلدی آئے گی ویورس میں آپ کو مزید خبریں بھی دیتا ہوں وہ آج پاکستان کے اندر علیمہ خان اور رزمہ خان ان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا یہ صرف عمران خان کی بہنیں نہیں ہیں بلکہ یہ پوری قوم کی بہنیں مائیں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا حق ادا کر دیا یہ وہ سٹرگل ہے جو پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے پورا خاندان دے رہا ہے یہ وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ اب چل رہی ہے اور اب انہیں روکنے کے لیے کیا کہا گیا کیونکہ خطرہ یہ بھی تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ مسلسل جس طرح سے کچھ کمپرمائز ہو رہے ہیں اور کچھ آگے آگے جا کر بات نہیں کرتے اور بک جاتے ہیں تو یہ خیال ضرور تھا طریقہ انصاف کے اندر کہ شاید قیادت علیمہ خان کو دے دی جائے یا پھر باقی جو فیملی کے کسی میمبر کو دے دی جائے یا جو عمران خان کے بہت قریب ہے اسے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر بلیف کریں گے کہ یہ اگر خاندان میں سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو ابیسلی اس کی زیادہ اہمیت ہے اور یہ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے علیمہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ عزمہ خان کو دو روزہ جسمانی ریمان پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے ویورز کر دیا گیا ہے اب اس خبر کے مطابق جب دونوں بہنوں کو جو غیر قانونی حراست میں لیا گیا ایک تو جو ان کے وقلہ پیش ہوئے انہوں نے کیا کہا دونوں بہنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا نعرے لگانے کا الزام ہے کیا پاکستان میں یہ جرم رکھا گیا کہ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی نعرہ جو ہے نہیں لگا سکتے اب دیکھیں ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا کیس جو ہے وہ شاید بنتے ہوئے ملک کے اندر نہیں دیکھا کہ آپ کسی کو اس لیے پکڑ لیں کہ اس نے نعرہ لگایا ہاں اب نعرے کی نویت کیا تھی یہ بھی دیکھنا اگر کوئی کہے کہ پاکستان زندہ باد اگر یہ نعرہ جو ہے وہ اس رائل کے اندر لگے پھر بھی مقدوہ بنتا ہے لیکن اگر یہ نعرہ پاکستان میں بنے تو یہ ضرور جج سوال کریں گے کہ کیا نعرہ لگانے کے اوپر آپ نے اب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جسمانی ریمانڈ دس روز کا مانگا تھا انصدار درشتگردی عدالت کے جج جج ابو الحسنان زرکنین نے کیس کی سماعت کی علیمہ خان اور عزمہ خان کو ڈی چوپ احتجاج کے کیس میں ایک روز جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا طریقے ساکر مکلا پروسیکیوٹر رانہ جوید عدالت میں پیش ہوئے اور پروسیکیوٹر رانہ جوید نے عزمہ خان علیمہ خان کے دس روز جسمانی ریمانڈ کی استدھا کی راجہ نوید نے استدھا کرتے ہوئے کہا غور سے سنیے کہا کہ عزمہ خان اور علیمہ خان نے کارکنوں کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی تھی دونوں نے پولیس پر پتھراؤ کرنے کا کہا جیسے پولیس ہلکار زخمی ہوئے سمات کے دوران پروسیکیوٹر راجہ نوید نے مزید کہا کہ عزمہ خان اور علیمہ خان سے موبائل فونز برامت کر لیے گئے ہیں جن سے ویڈیوز بنائی گئی تھی اور ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت اشتیال پھلایا گیا تھا اور سازش کی گئی تھی پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کیس کی دوبارہ تفتیش کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سارا کچھ ایک سازش کے تحت ہوا اور فیصل فریق چودری نے دلائل آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عدالت سے میڈیکل چیک اپ کی استعداد کی تھی میڈیکل ریپورٹس عدال کے سامنے ابھی تک پیش نہیں کی گئی وکیل فیصل چودری نے یہ بھی کہا کہ عمران خان خود ان کی اہلی اور بھانجا جیل میں ہے ان کی فیملی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور استفسار کیا جج صاحب نے آخر کار وہ بھی بولے گنگے بھی اس ملک کے اندر بولتے ہیں جی کہ عزمہ خان علیمہ خان سے کچھ برامد ہوا جس پر پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ تھانہ آپارہ میں ایک اور دج مقدمے میں یہ نامزد ہے یہ بہنیں ہیں اور عمران خان کی بہنوں کی گرفتاری کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا اچھا اب یہ مقدمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مقدمہ نمبر نو سو چار اور قیدی نمبر آٹھ سو چار اب یہ نیا نمبر جو ہے وہ خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ الوٹ ہو گیا یعنی یہ خاص قسم کی جو ہے وہ سیریز چل رہی ہے جس کے اوپر اب یہ تمام الزامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے اہم خبر ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو مصطفین قازمی جن کو سپریم کورٹ کے احتجاج کے تناظر میں گرفتار کیا گیا انصداد درشدگردی عطالت نے چار اکتوبر کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ آج دیا لیکن آج عطالت میں مصطفین قازمی کو پیش نہیں کیا گیا ذراعہ کے مطابق کہ ان کی صحت اجازت نہیں دے لی عطالت پیش کیا جائے دو دن قبل ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں انہیں مارا گیا ہے اور یہ سوال ضرور ہونا چاہیے تھا جج صاحب کی طرف سے کہ وہ کہاں پر رہے ہیں ان کی آپ کمیشن مقرر کر سکتے تھے کہ جا کر خیریت دریافت کی جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا تو سر ججز بھی اس نظام کا حصہ ہیں بکے ہوئے کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس انیس اکتوبر تک ملتوی ہونے کے بعد توشہ خانہ ٹو کیس میں بھی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اسلامباد کے سپیشل جیس سینٹر شاروخ ارجمن نے یہ جوریشنل کمپلیکس ہے جی کیس کی تاریخ ڈال دی تھی کس طریق کو یہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہوگی یعنی عدالت میں کوئی نہیں گیا اور کیس کی سماعت وہیں سے اسے ہی کس تک ملتوی کر دیا گیا ہے اب ویورز آ جاتے ہیں جو سب سے اہم خبر ہے اس وقت کی وہ ہے فضل الرحمن صاحب ایک خبر سامنے آئیے جی کہ فضل الرحمن مشروط طور پر مانگ گئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمن کی جو بیٹھک ہوئی انہوں نے آئینی عدالت کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن پالیمانی ذرا یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب نے مشروط طور پر بقاعدہ رضمندی ظاہر کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں یعنی شنگائی کانفرنس تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کے فوری بعد یہ دونوں ہاؤسز کا اجلاس بلا کر اس معاملے کو مکمل کر لیا جائے گا لیکن ویورز ابھی ایک اور جو معاملہ بڑا امپورنٹ ہے کچھ لوگ جو پالیمانی جو خبروں اور آبیسلی اس پورے کو اس پوری بیٹ کو جو ہے کبر کرتے ہیں وہاں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ پچیس تاریخ کے بعد ہی جائے گا یہ بھی یاد رکھے گا کہ فضل رحمان کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈیمانڈ وہ کیا کر رہے ہیں وہ صرف یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے بدلے میں کیا لے رہے ہیں کیا وہ وزارتوں کی طرف جائیں گے حکومت کا حصہ بنیں گے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح وہی گیم ڈالیں گے جو وہ کر رہے ہیں یا وہ پھر مدارس کے حوالے سے جو ان کی اگر آپ تقاریر کو اٹھا کر دیکھیں جو مردان میں انہوں نے تقاریر کی جو ان کا سلیبرس ہے اس کے حوالے سے ریجسٹریشن کے حوالے سے تو کیا ان مدارس کو کوئی لیگل کور دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں اس انگلز میں بھی سوچنا چاہیے چونکہ یاد رکھے گا ملک جو ہمارے بورڈرز ہیں ایران اور پھر افغانستان یہاں پر جنگ کا محول ہے ہمارے قبائلی لاکھوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے دہشتگرد ہمارے گھروں کے اندر خس کر جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے بلوچستان کے اندر بھی یہ حالات ہیں تو اگر مدارس کے نام کے اوپر فضل الرحمان کوئی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہی اپنی مرضی کے جو گفتگو جو اس وقت کر رہے ہیں بیٹھوں کے اندر ممنانے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ الارمینگ ہوگا چونکہ گورنرشپ کا بھی انہیں کہا گیا اور انہیں انکار کر دیا وزارتوں کا بھی کہا گیا اور انہیں انکار کر دیا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ مانتے کیا ہیں بلوچستان کے میڈیا نے جو خبریں ریپورٹ کی ہیں اس کے مطابق آئینی ترمیم سے متعلق حکومت کی پیش قدمی نواز شریف و ملانہ فضل الرحمان ملاقات تیپ آ گئے ہیں اور تجویز مان لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے یعنی ہمارے کیم میں آئیں اور پھر دیکھیں ہم مل کر جو ہے پاکستان کو کس طرح سوارتے ہیں اب فضل الرحمان مسبدہ تیار کر رہے ہیں ان کی پارٹی کچھ دنوں کے اندر اس مسبدے کو حوالے کر دے گی پاکستان کی حکومت کے اور پھر اس کے بعد فردر چیزیں آگے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح بڑھتی ہیں اب پاکستان طریقے انصاب کو فوری طور پر میدان میں آتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور فضل الرحمان سے ملاقات کریں اور یہی موقع ہے کہ یہ جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے مشترکہ کوئی پریس کانفرنس کم از کم کر دی جائے یا پھر فضل الرحمان سے ملاقات کر کے چیزوں کو وزید کلیر کیا جائے اور یہ آج کی نشستی ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے جل ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکہ باہن